راجستان کے روپنگڑ میں دندہارے فائرنگ کر ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتارنے والے فسادی دس بدماشوں کو اجمیر پولیس نے گرفتار کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے نوڑی اکتہ اجمیر کی لیری پولیس کپتان وندیتا رانہ نے پدبھار سنبھالتے ہی روپنگڑ ویواد معاملے میں بدماشوں کے تابر توڑ چھاپے ماری کارواہی کو انجام دیا چالیس جوانوں کو الگ الگ ٹیم بنا کر دس بدماشوں کو گرفتار کر واردات میں شامل وانوں کو بھی ضبط کیا ہے اجمیر ایسپیرہ میڈیا کو جانکاری دیتے ہو بتایا کہ روپنگڑ واردات میں ایک شخص کی موت ہوئی تھی اور علاقہ میں دہشت فیل گئی تھی روپنگڑ میں گینگوار جیسی واردات ایک زمینی قبضے کو لے کر ہوئی تھی اس واردات میں شامل کسی بھی شخص کو بخشا نہیں جائے گا اور فرار بدماشوں کی تلاشی کی جا رہی ہے قانون کے تحت کارباہی عمل میں لائے جائے گی جن کو جبت کیا گیا ہے ان کے اندر جو چار لوگوں کو ابھی انعامی کر رکھا ہے وہ لوگ تو نہیں ہیں ان کے اوپر ہماری ٹیم جو ہے وہ پوری طریقے سے پریاسرت ہے لیکن اس پوچھتاچ کے بعد ایک اور آدمی جس کے پاس فائر آم تھا جس نے فائرنگ کی تھی اس کا اس کو نامجد کر لیا گیا ہے اس کے اوپر بھی انعام کوشت کر دیا گیا ہے اور ہم آشا کرتے ہیں کہ جلدی ہی ان لوگوں پر ہمیں سفلتا پرابت ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیپس ہیں اس پرکار کے کرائیم کو روکنے کے لیے وہ لیے جا رہے ہیں ان لوگوں کی پروپرٹی جو ہے ان کی پوری کی پوری ڈیٹیلز لی جا رہی ہے جو نئے کانون کے اندر پروپرٹی جو پرسیدس آف کرائیم ہوتے ہیں ان کو ضبط کرنے کی جو پرکریہ ہوتی ہے اس کے اوپر ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ ورک کر رہی ہے اور جو بھی ان کے سہیوگی ہیں کڑی سے کڑی جوڑ کر نہ کہ ایوال جو موقع پر اپستھت لوگ تھے پر جس انسان نے کسی بھی کیپیسٹی میں ان کی مدد کری ہے ان کو شرن دینے میں ان کو بھگانے میں گاڑی پروائیڈ کرانے میں کوئی فون پروائیڈ کرانے میں ہر آدمی کی اکاؤنٹیبیلٹی فکس کری جائے گی اور یہ ایک اوڑگنائز ٹرائم ہے تو اس کے اندر جو ہمارا اب نیا کانون آیا ہے جس میں اوڑگنائز ٹرائم کے ورود اور بھی زیادہ سکت جو پراؤدھان ہے ان کا پریوک کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف کاروائی کی جاری ہے